میں آس محمد ایکس ایم پی زہرودین محمد بابر نصردین محمد حمائوں جلالودین محمد اکبر نورودین محمد جہانگیر شابودین محمد شاہ جہان مہودین محمد اورنگیب عالمگیر سے بہادر سا زفر تک مغلوں کے ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے سارے دستویجوں کے ساتھ اتحاس کی عدالت میں پیش ہوں انگیب اتنا کروڑ تھا کہ اپنے باپ شاہ جہاں کو قید کر اور دو بھائیوں کو قتل کر کے گدی پر بیٹھا ملوڑ سمرارٹ سوک اپنے نینانوے بھائیوں کو قتل کر کے گدی پر بیٹھا اجاز ست روپ نے پیتا بھیم بشارکہ کو قتل کر کے گدی پر بیٹھا رانہ اودے سنگھ پرثم ارف رائے اودہ چودہ سو اڑسٹھ میں اپنے پیتا رانہ کمبھا کو ہتیا کر کے میوار کی گدی پر بیٹھا بنبیر نے پندرہ سو چھتیس میں بکرمہ دیت کو قتل کر کے چیتوڑ پر ادھکار کر لیا پرثوی راج چوہان نے اپنے چاچا عرنو راج کا سر کاٹ کے کلے کے پھاٹک پر ٹانگ دیا مہارانہ پرتاب بھی اپنے پیتا کے خلاب جا کر اپنے بھائی کو دیش نکالا دے کر گدی پر بیٹھے اجاز نمبر دو مغل بیدیشی اکرمکاری ہیں تو برامڑ راج پود بھی بیدیشی اکرمکاری آری شکھ کشان اور ہونوں کے بنسج ہیں مہارانہ پرتاب بھی ایران کے شیثین ٹرائیبلز کے تھے پرسیدھ میک جن انڈیا ٹوڈے نے چھپا ہے اجاز نمبر تین مغل بادشاہ ایاسی کے لیے زیادہ شادیاں کرتے تھے اکبر کی نو بیبیاں تھی اور انجیب آلمگیر کی چار بیبیاں تھی اور مہارانہ پرتاب کی گیارہ بیبیاں تھی پرتبیراج چوہان کی چودہ بیبیاں راجہ ادھے سنگھ کو بیس بیبیاں رانہ امر سنگھ کو چھپیس رانیاں سیواجی مہاراج کی سات بیبیاں مہاراج عجید سنگھ کی پانچ سو بیبیاں اور سوائی راجہ جیس ان کی چودہ سو بیبیاں تھی ایس میلور بابر رانہ سنگھ کی لڑائی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں رانہ سنگھ کی طرف سے دس ہزار خوج لے کر حسن کھا میواتی اور ہزاروں خوج لے کر کے محمود لوڈی بابر کے خلاف لڑ رہے تھے رانہ سنگھ نے ہی بابر کو ہندوستان آکرمہ کرنے کیلئے بولایا تھا رانہ پرتاب اور اکبر کی لڑائی بھی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں تھی رانہ کا سنہ پتی حکیم خان سوری تھا اور اکبر کا سنہ پتی راجہ مان سنگھ کی سیواجی اور انگیب کی لڑائی بھی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں تھی یہاں بھی سیواجی کی پھوج میں تیجس پرسنٹ مسلمان تھے اور انگیت کی طرف سے مہاراجہ جائے سنگھ سے ناپتی تھے مہاراڑا پرتاپ ہندووں کے لیے اور سمپون ہندوستان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اپنے میوار کا راج چالیس کوس لمبا اور تائیتیس کوس چوڑا یعنی اگارہ ہجار آٹھ سو اسی سکوائر کلومیٹر بھون کے لیے لڑ رہے تھے جبکہ اکبر ہندوستان میں ایک بڑا سمراجی کے لیے لڑ رہا تھا سیوہ جی کا راج دو سو پچاس میل لمبا اور پچاس میل چوڑا تھا یعنی اٹھارہ ہجار چھہ سو پچاس سکوائر کلومیٹر سیوہ جی راج کرنے کے لیے لڑ رہے تھے نکی سمپون بھارت کے لیے اور انگیب آلمگیر پچاس لاکھ سکوائر کلومیٹر یعنی سمپون بھارت کے لیے لڑا جس کے وارس آج ایک ارب چالیس کروڑ بھارتی ہیں اکھنڈ بھارت بنانے والے سمراج سوپ اور اور انگیب آلمگیر کا نام اتحاس میں درج ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنا کر کے ہندوستان کو کنگال کر دیا یہ یام ہے Your Honor تاج محل کے ایکاؤنٹنٹ لالا رودر داس کے بہی خاتا کے مطابق شاہ جہاں نے تاج محل بنانے پر چار کروڑ اٹھارہ لاکھ اٹھالیس جار چار سو چھبیس روپے سات آنا چھے پائی خرچ کیا جو آج بھارت کو ایک لاکھ کروڑ سلانہ کما کر کے دے رہا ہے جبکہ سیوہ جی نے اپنے راج تلک سماروں پر سات کروڑ روپے خرچ کیا تھا مغلوں نے اپنا اتحاس صرف کاغج پر نہیں لکھا ہے تاج محل لال کھلا فتیپور شکری جامہ مسجد ہمائیو کا مقبرہ اعتما دولہ کا مقبرہ فتیپور مسجد چاندنی چوک موتی مسجد نہرے بہیشت بی بی کا مقبرہ جیسے پچاسوں اس مارکوں کے پتھروں پر لکھا ہے جس کو دیکھنے کیلئے سال میں کروڑوں لوگ زیارت کرتے ہیں آس محمد ایک سیمپی